ہم پاکستانی وہ قوم ہیں ہمیں پتہ ہونا صبح و قیامت ہے ہم رات کو کفن مہنگا کر دیں گے ہمارا یہ میار ہے ہم اپنے معاشرے کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے اور ہم کہتے ہیں کوئی حکمران آئے گا تو سیدھا کرے گا صلاح الدین اور یو بی یا حضرت عمر قبر سے اٹھ کے نہیں آئیں گے وہ ہم کو پیدا کرنے پڑیں گے ہم کو سیدھا ہونا پڑے گا حد اگر آپ کسی مولوی سے حساب لے لیں وہ آپ کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دے گا یہ کریں گے تو انڈیا ہمارے بارڈر سیل کر دے گا تو یہ چیزوں سے باہر آنا پڑے گا ہم ایک ازاد ملک ہیں لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنے ہیں میں آج لکھ کے دیتا ہوں ہان صاحب یہ اتنے بڑے جلسے کرنے کی بجائے ان لوگوں کے اندر کھڑے ہوں جنہوں کے اسٹیم ہان صاحب کی ضرورت ہے سلاب کے اندر دادو کی تصیل ہے سندھ کے اندر ہے ابھی تک وہ لوگ ہزاروں لکھوں کی تداد کے اندر قید ہیں پانی باہر نہیں کر رہا کون گیا ہے ادھر جاگ ان کی مدد کے لئے یہ ازادی دینی ہے تو پھر ان لوگوں کے اندر کھڑے ہونا ازادی کا پتہ بھی چلے گئے ازادی ہے بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی جماعت کو اپنے اپنے گھر کو چمکا رہا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ملک کے لئے کچھ کر لیں یا اللہ کے دین کے لئے کچھ کر لیں آپ نے اندر وہ دین شعور کریں جو اللہ کا رسول ہمارے لئے چھوڑ کے گیا تھا آپ اس رستے پہ آ جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا کے اوپر غالب آئیں گے سلام علیکم بھائی جو پاکستان میں جو سیاسی سٹرکش ہے جا رہا ہے جی جی کیا کہیں گے اس لئے مثلا پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ ہم جو عوام ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی ہمارے آئے گا وہ ہمیں سیدھا کرے گا اگر یہ آپ کے سامنے ایک مارکیٹ ہے بزار ہے دنیا کے اندر اگر اس طرح پاکستان کی عوام کا یا پاکستان کے ایز ایک کلچر دیکھ لینا اس کا میار دیکھ لینا تو وہ سب سے لوگ ایٹاگری کے اندر آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اوپر سے مرانہاں سیدھا آئے گا نواشریف آئے گا زرداری آئے گا یہ اللہ کے نبی کی حدیثہ آگی ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے لوگ آپ کے اوپر مسلط کر دی جائیں گے یہ پوری مارکیٹ ہے کوئی کہتا ہے جنواشریف آئے گا سیدھا کرے گا کوئی کہتا ہے کہ مرانہاں آئے گا سیدھا کرے گا ہم خود سیدھا نہیں ہونا چاہتے ہمارے مارکیٹ کے اندر زنا کی ریشو کتنی ہے بے ہی آئی کی کتنی ہے یہاں پہ مافیا جو سر کرم ہے وہ کس قدر ہے ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے یہاں پہ کام کر رہا ہے کوئی بندہ ان کو روکنے والا نہیں کیونکہ ہم خود رکنا نہیں چاہتے یہاں پہ ایک شوز بیچنے والا ہے وہ بھی اپنی من مردی کر رہا ہے یہ جو دکانو والا ہیں یہ بھی اپنی من مردی کر رہے ہیں یہاں پہ ہر کوئی بندہ لینڈ مافی ہے کوئی اس معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے سامنے آتا ہی نہیں ہے اور ہم کہتے کہ اوپر سے کوئی آئے گا اگر آپ کسی مولوی سے حساب لے لیں وہ آپ کو پر کفر کا فتوہ لگا دے گا اگر آپ کسی جات سے پوچھ لیں وہ تو ہینے دالے لگا دے گا اگر آپ کسی جات سے پوچھ لیں وہ آپ کو غدار وطن کہہ دے گا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کس سے سوال کریں گے اس ملک کے اندر ہے کون جو آ کے نظام سیدھا کرے گا جگتا ہم خود کو سیدھا نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ریاست مدینہ بنائی تھی جس کا نعرہ مرانہ نے لگایا تھا ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے تھے لیکن میں مرانہ سے یہ پوچھتا ہوں کہ چار سال کے اندر کیا آپ کو پاکستان کے اندر وہ جہاد نظر نہیں ہے جو آج آپ لے کے نکلے ہیں اگر پانس سو ساڑھے پانس سو کروڑ تین گھنٹے کے اندر کٹھا کیا یا زرداری نے کر لیا یا نواز شریف نے کر لیا کوئی بھی ملک کے اندر کرپشن ہو کوئی بھی ملک کے اندر حالات حراب ہو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ جنسی کو پتا نہ ہو سب پتا ہوتا ہے کوئی بھی کسی بندے کو پوچھے بھی نہ یعنی کہ اگر آپ ملک سے پیسہ بار لے کے جا رہے ہیں بلیک منی کر رہے ہیں کس کو نہیں پتا سب کو پتا ہے لیکن ہم گدے بے وکوف بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ہمیں چلا رہے ہیں ہم ویسے چل رہے ہیں اسی طرح مرانہ نے اگر تین سو پانس ساڑھے پانس سو کروڑ جمع کیا ہے اگر وہی پیسہ آپ ریشو کر کے لگا لیں کہ ان کے اندر جا کے لگ جائے یا مرانہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے پانی کے اندر اگر آپ تری حضرت عمر کی اٹھا لیں یا اسلام کی تری اٹھا لیں انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا تھا تو یہ ساڑھے پانس سو کروڑ لگے یا زرداری نے لگایا یا دوسروں نے لگایا تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ خود سیدھا نہیں ہونا چاہتے یہاں پہ سارا بزار گوملے مارکٹ گوملے ہر بندے کا اپنا من مرضی کا ریٹ ہے ٹھیک ہے ہر بندہ کہتا ہے ابھی یہ پیچھے کچھ دن پیچھے چلے جائیں شملہ مرچ ساڑھے چھے سو رپے کلو چلی گئی ہمیں اس حالات کے اندر ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہم پاکستانی وہ قوم ہے ہمیں پتا ہونا صبح قیامت ہے ہم رات کو کفن مہنگا کر دیں گے ہمارا یہ میار ہے ہم اپنے معاشرے کو سیدھا نہیں کرنا چاہتے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک حکمران آئے گا تو سیدھا کرے گا صلاح الدین اور یو بی یا حضرت عمر قبر سے اٹھ کے نہیں آئیں گے وہ ہم کو پیدا کرنے پڑیں گے ہم کو سیدھا ہونا پڑے گا ہم کو متحد ہونا پڑے گا ہم بریانی پر بکنے والے کب تک بکتے رہیں گے یہ گولیاں دینے والے کب تک ہمیں گولیاں دیتے رہیں گے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ ساری عوام سے کہ خدا کے لیے چاہے کوئی بھی ہے یا کوئی بھی ہے ایک پان یا چھے لکھ روپیہ لینے والا بندہ اس کی پراپٹی اتنی کیوں ہے اس سے حساب کیوں نہیں پوچھا جاتا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ عمر یہ تُنے کرتا کہاں سے سیلوایا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بیٹے اٹھ جا کے جواب دے آج ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے پیسے ہمارے ہیں ٹیکس ہمارے ہیں عوام دے رہی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جو پوچھے گا اس کو اٹھا کے کھٹے لائن لگا دیا جاتا ہے تو یہ چیز ہے کہ عوام کو سمجھنا چاہیے جب تک عوام سے یہ سارا کچھ نہیں نکلے گا عوام سیدھے رستے پہ نہیں آئے گی کالا کالا رسول اللہ کی بات سامنے نہیں آئے گی تب تک ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں اللہ کے عذاب اس وقت آتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانیاں سرعام کرتے ہیں جب ہمارے معاشرے کے اندر ناپطول کی کمی بے حیائی یہ برائیاں سرعام ہوں گی پھر اللہ کے عذاب اسی طرح آئیں گے بس جزاک اللہ یہ سسٹم کو تو چینج کرنے کے لئے کہتے ہیں خان صاحب آخری امید کی طرف خان صاحب امید نہیں ہے امید ہمیں اگر چینج کرنی ہے اگر کوئی آپ دینی جماعت بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے مفاد پہ چل رہی ہے اگر آپ تحریک اللہ بیک دیکھ لیں انہوں نے کہا جی سفیر جاب عمرانہ انہوں نے فرانس کا سفیر نکالنے کے لئے بہت ملک انہوں نے بلاگ کر دیا ابھی انڈیا کا جو کنٹری ہے انہوں نے کتنی اللہ کے نبی سمجھ کی توہین کی کون باہر آیا تھا کون سی مذہبی جماعت نے کہا تھا کہ اس کا سفیر باہر نکال دو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی جماعت کو اپنے اپنے گھر کو چمکار ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ملک کے لئے کچھ کر لیں یا اللہ کے دین کے لئے کچھ کر لیں تو ہم کو پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا اس معاشرے کو ٹھیک کرنا پڑے گا یہ مجبوری کیسی ہے میں وہی تو کہتا ہوں کہ مسلمان کب جو ہیں ان معاملات کے اندرداب کے جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے لگا ہے مسلمان تو ہمیشہ اللہ کے بروسے پہ اٹھایا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے ہمارے امان چیک کرنے چاہیے کہ ہم کبھی کہتے ہیں جی وہ اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا رزق بند کر دیں گے کبھی یہ بات کریں گے تو امریکہ ہماری جو ہے نہ وہ رسی بند کر دے گا کبھی یہ کریں گے تو انڈیا ہمارے بارڈر سیل کر دے گا تو یہ چیزوں سے باہر آنا پڑے گا ہم ایک ازاد ملک ہیں لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بن ہے تو پھر خان صاحب کونسی ازادی دی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب دینا چاہتے ہیں جو ذہنی طور پر لوگ گلام میں آگئے تو میں وہی تو کہہ دوں کہ ہان صاحب اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں ازادی کیا ہے میں آج لکھ کے دیتا ہوں ہان صاحب یہ اتنے بڑے جلسے کرنے کی بجائے ان لوگوں کے اندر کھڑے ہوں جنہوں کے اس طرح ہان صاحب کی ضرورت ہے سلاب کے اندر دادو کی تصیل ہے سندھ کے اندر اب بھی تک وہ لوگ ہزاروں لکھوں کی تعداد کے اندر قید ہیں پانی باہر ہی نہیں کر رہا کون گیا ہے ادھر جاگے ان کی مدد کے لئے یہ ازادی دینی ہے تو پھر ان لوگوں کے اندر کھڑے ہونا ازادی کا پتہ بھی چلے گئے ازادی ہے سسٹم کا حل کیا ہے تو سسٹم کا حل سسٹم کا حل ایک ہی ہے کالا کالا رسول اللہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہائیں گے تو ہر چیز کا حل ہے تو ہان صاحب چاہتے ہیں انہوں نے وہ پیش ہی نہیں کیا ہان صاحب تو ابھی تک اپنی چاہے کوئی بھی سیاست دانے وہ اپنی کبھی نہیں پہلے دیکھ لے کبھی نہیں انہوں نے سیدھی نہیں کی اگر کہتے ہیں سب سے پہلے اگر حساب ہوتا ہے تو وہ اپنوں سے لیا جاتا ہے ان کی یہ جتنے بھی پیسے لیتے ہیں چار پانچ لکھ لیکن سیلری لینے والے ہیں ان کی پراپٹی ہیں چیک کر لیں کتنی ہے بینک بیلنس کتنا ہے ان کا کون پوچھنے والا ہے تو یہ چیز ہے کہ پہلے خود کو ٹھیک کریں پھر جا کے ازادی بھی دیں یا عوام کو اپنی طرف لائیں آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور لوگ ان کی طرف راغب بھی ہوں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک سسٹم کے اندر ٹھیک کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے میں اس چیز کیوں کیونکہ ابھی تک صرف سارے گولیاں دینے والے آئے ہیں اور ہم بدو عوام ان کے پیچھے لگ رہے ہیں نعرے مار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مران ہے یا وہ ہے یا تیسر ہے ابھی تک کوئی بندہ وہ نہیں آیا جو واقعی ان کے ساتھ اگر میں مانتا ہوں کہ لیڈر ہو نا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ سسٹم سلاب کے اندر کھڑا ہوئی ہیں آفت کے اندر کھڑا ہو جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈر ہے سر نکلا ہوئے یہ صرف ایک میڈیا ہے میڈیا کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے چاند ویڈیو شوٹ کروا دی جس طرح ہان صاحب نے اس دن انٹے لگی ہوئی ہیں اور ہان صاحب پانی کے اندر چال رہے ہیں کینٹو پہ چال کے باہر نہیں آیا جا سکتا تھا یہ چاند ویڈیو بنا کر لوگوں کو اللو بنانا چھوڑ دیں یہ دو زار بائیس ہے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ملک ٹھیک ہے نو جوانوں کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پر ڈالیں آپ نے اندر وہ دین شعور کریں جو اللہ کا رسول ہمارے لیے چھوڑ کے گیا تھا آپ اس رستے پر آ جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا کے اوپر غالب آئیں گے علماء سیاست کو کیوں نہیں کریں علماء اصل میں وجہ پتا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیث میں سنا دیتا ہوں اس بات میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کو عالم کا ایک گروہ آئے گا میرے پاس وہ حوزے کوسر پہیں گے مال بہت ہوں گے نیکی ہیں بڑی ہوں گی لیکن وہ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے دیوار بان جائیں گے تو اللہ کے نبی فرمایا یہ تو میری امت کے وارث ہیں جنہوں نے دین کی دعوت دی اللہ کہے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تیرے دین کو بدل دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں اگر یہ دین ہمارے تک صحیح پوچھائیں تو آج اتنے فرقے کیوں ہیں یہ کہتا ہے وہابیوں کی مسجد میں نہیں جانا دوسرا کہتا ہے سنیوں کے نہیں جانا تیسا کہتا ہے دیو بندیوں میں نہیں جانا مسجدیں سب اللہ کی ہیں قرآن ایک ہے رسول ایک ہے اللہ ایک ہے پھر یہ فرقے کیوں ہیں میری اس کے پیچھے نہیں نماز میری اس کے پیچھے نہیں نماز ہے اصل میں مولویوں نے بھی اپنی سیاست چمکائی ہوئی ہے بڑے بڑے پیڑ چھوڑے ہوئے ہیں حق کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں اور ہم حق پوچھنے کو تیار نہیں ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہم کہتا ہے بلے بلے مولوی بات کر گیا بڑی اچھی کر گیا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاگنا پڑے گا ہمیں پوچھنا پڑے گا ان سے حساب لینا پڑے گا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ لائن پہ آئے گا